چلی اگلی خبر کریں گے اور اگلی خبر دیکھیں گے جہاں پر بلرام پرزلے میں خات کی کالہ بازاری نے کسانوں کی کمر توڑ دی ہے اور کچھ یہی حال ہم نے آلوت میں بھی دیکھا جہاں پر نکلی جو دوائیاں ہیں وہ کسانوں کو دی جا رہی ہیں جو زلے بھر کے کئی گاؤں سے خات کی قلط اور کالہ بازاری کی شکایتیں لگتار مل رہی ہیں باب جو جس کے پرشوہ سے نہ تو کالہ بازاری پر امکش لگا پا رہا ہے اور نہیں کسانوں کو خات مہیا کرایا جا رہا ہے پولیس کاروائی کرتی ہے لیکن کبھی کبھار ایسی ہی کاروائی حال ہی میں آرہ میں ہی ہوئی جس میں پولیس نے آروپی کے پاس سے پیتالیس بوری خات بھی زبطی کیم جو کی سرگودہ سے لاکر بلیک میں یہاں پر بیٹی جا رہی تھی ایک طرف تو کسان اس لیے پریشان ہے مدبدیش کے آلوٹ میں کیونکہ وہاں پر لوگوں کو نقلی کیٹ ناشک دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے فصل برباد ہو رہی ہے اور مہنگا اتنا رہتا ہے کہ تین ہزار سے بارہ ہزار روپے لیٹر مل رہا ہے اور بلرامپور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر لوگوں کو خات بیج ہی نہیں مل پا رہا ہے اور جو مل رہا ہے وہ بھی اونے پونے اور چار اور چھے گناہ زیادہ داموں پر مل رہا ہے دوسری جگہ سے اس کو لے کے سرگودہ سے لایا جا رہا ہے بلرامپور میں اس کو بلیک کیا جا رہا ہے کئی بار شکایتیں کر دی جاتی ہیں کئی بار کارواہی ہو جاتی ہے کئی مرتبہ یہ ستھی بنتی ہے کہ جو نتیجے رہتے ہیں وہ سپرم سنیل پاس وان سمدھا دوتا اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جو کہا ہے سنیل اس کالا بازاری پر آنکھیں کیسے روک لگے گی اور بڑا سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کر کیا رہے ہیں ایک دو بار کارواہی کرتے ہیں اس کے بعد پھر سے مطلب ایسے ہی جو کیزے رہتی ہو یا تھائی ستی کے طور پر چلتی رہتی ہیں جی میں بتانا چاہوں گا کہ پولیس بری ایس ڈی ایم کے نردیش پر پولیس بریوں نے خات کی اے بید روز سے کالا بازاری کرتے ہوئے آروپی کو پکڑا ہے جس میں کی پہتالیس بری خات جب کر اور آروپی کو بھی گرفت کر لیا گیا ہے لیکن سمجھ سے یہ آتی ہے کہ جب خات لینے لوگ جاتے ہیں کسان لوگ تو وہاں سے بھاگا دیا جاتا ہے کہ خات اپلد نہیں ہے تو بیدان سنلپتہ کے کالا بازاری تو سمجھ ہے نہیں جب کشل کے اندر پر جاتے ہیں تب وہاں پہ خاد نہیں مل پاتا ہے بیج نہیں مل پاتا ہے یوریا نہیں مل پاتا ہے اور اس کی کالا بازاری ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اوپر سے لے کے نیچے تک سبھی کی ملی بھگت ہے تبھی تو کالا بازاری ہو رہی ہے جی اس میں تو کچھ جانکری آ رہی ہے کہ ملی بھگت ہوگی اسی چندے یہاں پاس کالی بازاری زیادہ کھل کرا رہی ہے جبکہ بریوں پولیس نے دو بار اس پر کروا ہی کر چکی ہے اور اڈنی کیا سیتھی بتائی جاتی ہے ابھی جب سے دو بار کالا بازاری کو پکڑے ہیں آروپی کو گرفتار کیے ہیں اس کے بعد سے ابھی اسیتھی کچھ سامن ہے لیکن پھر بھی وہاں پاس جاتے ہیں یہ ترگائی لوگ خاد لینے پھر بھی دکت سامنے آ رہی ہے کہ موقع پر جانے سے بلگام پر کے جو اسگیم ہیں آرے سلال ان کا کیا کچھ کہنا ہے ان کا کیا کچھ کہنا ہے کس طرح سے آگے جو کارواہی جاری رہے گی اسگیم سر کا کہنا ہے ہم نے اس پر پورن پرتیبند لگانے کا پورا پریاس کیا گیا ہے اسٹیم گھٹھت کر کر چاروں طرف چاندبین کی جا رہے ہیں اگر ایسی کوئی بھی سمجھ سے آئے گی اگر ایسی کوئی سمجھ سے آئے گی سمجھ سے آ رہی ہے اس کے بعد بھی پرتیبند نہیں لگایا جا رہا پرسجین کر کیا رہے ہیں جی اس میں تو دیکھنے میں ساپ لاپروہی نظر آ رہی ہے کہ آخر اس دلے میں دو بار یہاں پاس کاروبار کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں پھر بھی کالا بازاری سامنے آ ہی رہی ہے اس میں انکوس لگانا بہت جرور ہے لیکن ابھی تک لگ نہیں پا رہی ہے نظر بنائے رکھئے گا اپ ڈیٹ آپ سے آ کے بھی لیں گے بہرحال شکیہ آپ کا جانکاری کے لیے بہرحال شکریہ